امام باقر علیہ السلام مولا کیا بات ہے کا ہاں مولا کیا کہہ رہا تھا بار بار ایک جملہ کہتا تھا مولا کیا کہتا تھا ظلیمت ظلیم وائہو اس امت پر جس نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا اسی امت نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا پھر تواف کرتا جاتا تھا روتا جاتا تھا بار بار امام حسین سے بس ایک جملہ کہتا تھا ایک مرتبہißر ہمت کر کے میری پشت پر واپس آ جائیے میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا آپ کو میں بہت دور لے جاؤں گا امام حسین کہتے تھے نہیں زلجنہ ذرا خیموں میں جا کے میری بہنوں کو بتا دے میں گھوڑے سے نیچے زمین پہ آ گیا ہوں امام باقی علیہ السلام فرماتے ہیں وہی زلجنہ جب ایک مرتبہ خیمے کے باہر آیا روایت کو سن لیجے گا جب خیمے کے باہر آیا تو بلند آوازوں سے بی بیوں کو بلانے لگا کا ساری بی بیاں باہر آ گئیں جناب زینب کبرہ باہر کھڑی تھی اتنے میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اس نے کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ سوال کیا یا جواد حل سقیع ابھی ام قتل اتشانہ اے زلجنہ جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بہت پیاسے تھے بس اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا پیاسہ زبا کروا دیا پھر بی بی نے خود جواب دیا تیری لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہے گرے تیری کٹی ہوئی باغے بتا رہی ہیں میرے بابا پہ قریب سے تلواروں کے وار ہوئے ہیں تیرے پورے جسم پہ تیر بتا رہے ہیں میرے بابا کو بہت تیر لگے حجر رکم اللہ امام اباقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے پھپیوں کو دیکھ رہا تھا اپنے سب بزرگوں کو دیکھ رہا تھا وہ کیسے میرے دادا حسین ابن علی کے لیے غم کا احتمام کر رہے ہیں آج سنیں گے وسیعت کو ایک مرتبہ امام محمد اباقر کو جب زہر دیا بنی اباس نے بنی امیہ نے تو لہذا عطیب و غریب ہے امام محمد اباقر علیہ السلام کی آخری بلایا امام جعفر صادق کو کہا مجھے میرے بابا زین العابدین کے ساتھ دخنا دینا ان کے پہلوں میں کہا جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو کس طرح سے کرنا کہا کہ میرے در ایک مجلس پڑھتوا دینا پھر ایک مرتبہ کہا کہا بیٹا جعفر صادق میں پیسے چھوڑے جا رہا ہوں آئندہ سات سال تک ہر سال منہ میں میری مجلس ضرور کرواتے رہنا منہ میں مجلس کروا دینا مولا اتنا احتمام کا ہاں میرے جد حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا رہے منہ میں ہر سال مجلس ہو ابھی آپ لہاں یہاں بیٹھے ہیں وہاں منہ میں جانے کا احتمام شروع ہو چکا ہے کل راہ سے لوگ منہ جانا شروع ہو جائیں گے وہاں پہ مجالس ہوں گی جنابِ مسلم نے عقیل کی مجلس منہ میں ہوتی ہے امامِ محمد باقر نے اس وقت وسیعت کی تھی اے بیٹا جعفر صادق منہ میں جب سارے حاجی جمع ہونا تو وہاں مجلس ضرور ہو وہاں ہماری مجلسیں ضرور کروانا رہے منہ میں سارے دنیا کے حاجی ہوں گے مجلس ضرور ہو ہاں جب مجلس ہوگی لوگوں کو پتا چلے گا ہم پہ کتنا ظلم ہوا ہمارے مظالم لوگ سنیں گے اہلِ بیت کے ظلم کو جب بیان کیا جائے مولا کس کس چیز کا ذکر کیا جائے امام نے پہلا کہا کہ پہلے ہماری پھپیوں کے پردے کا ضرور ذکر کرنا کس سرہاں سے نیزوں سے ان کی چادروں کو اتارا گیا تھا کہ ہماری پھپیوں کے پردے کا ضرور ذکر آئے مولا اور کونسی بات ہے بس بھئی عید کے ایام آرہے ہیں امام کی شہادت ہو گئی امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا جعفر صادق بیٹا جب میری مجلس کروانا تو ہمارے اشداد کا ذکر ضرور کروانا اس میں میری پھپیوں کے پردے کا ذکر ہو اور کونسا بابا ذکر ہو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سوگنا مال محمد میں ہے فرماتے ہیں میرے بابا کہتے ہیں میں چند لحظے پوری زندگی نہیں بھولا سکتا جب مولا کے مسائب ہو تو ان کا ضرور ذکر کیا جائے مولا کونسا لحظہ نہیں بھولا سکتے کہ جب دربار یزید کے اندر مجھے میرے بابا کو زمین پہ بٹھایا گیا وہ خود یزید تخت پہ بیٹھا تھا میرے بابا کے پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں زنجیر زمین پہ بٹھایا کہ جیسے غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے ویسے ہمیں زمین پہ بٹھا دیا گیا کہ میں کبھی نہیں بھولا سکتا کہ مولا اور کونسی باتیں نہیں بھولا سکتے کہ جب دربازار سے ہمیں گزارا جا رہا تھا خواتین چھت پہ بارلہ خانے سے گرم پانی ڈال رہی تھی مرد پتھر مار رہے تھے کہا یہاں تک کہ کچھ خواتین کوئلے پھیکتی تھی اوپر سے زمین پہ گرتے تھے کہا میرے بابا کے امامے میں ایک انگارہ گر گیا میرے بابا نے فوراں ایک مرتبہ کہا کہا کہ دیکھا جلے ہوئے امامے کو بھی مسلسل عذیت دینے سے باز نہیں آتے کہا چارہ طرف سے پتھر آ رہے تھے اس وقت میرے بابا نے آواز دیئے امام حسین کے سر کو کہا بابا آپ کا سر قرآن کی تلاوش شروع کر دے میری غیرت برداشت نہیں کرتے لوگ میری پھپیوں کو دیکھیں بابا قرآن کی تلاوش کیجئے کہا ایک مرتبہ سرِ سید شہدانِ سورہ قحف کی تلاوش شروع کی تمام افراد کہنے لگے ارے رک جاؤ پتھر مت مارو وہ دیکھو سامنے سر قرآن کی تلاوش کر رہا ہے امام سجاد نے آوازی پھپی امہ جلدی جلدی گزر جائیے ابھی لوگ میرے بابا کے سر کو دیکھ رہے ہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی لوگ آپ کو پتھر ماریں ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد یہ اونٹنیوں کی مہار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں جب تک یہ نہیں گزاریں یہ اونٹنیاں ایسے ہی کھڑی رہیں گی اونٹنیاں کھڑی رہیں پتھر آتے رہے امام باقرآن فرماتے ہیں سات چیزیں میدان شام کے بازار کی ہم کبھی نہیں بھولا سکتے مولا میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی آخری بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں مولا فرماتے ہیں سات چیزیں ہم کبھی نہیں بھولا سکتے بی بیوں کی بے پردگی بابا کا زمین پہ بیٹھنا لوگوں کے پتھر مارنا اور کونسی چیز کہ جب ہمیں دربار ملے جایا گیا تو لوگ یہ سوال کر رہے تھے کیا یہ غلام بیچنے کے لیے لے آئے گئے ہیں کہ اس وقت میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے کہ وہ میں لحظہ نہیں بھولا سکتا جب سید سجاد زین العابدین زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ کسی کے ہاتھ میں تازی آنا جب وہ کھڑے ہونا چاہتے تھے خطبہ دینے کوئی تازی آنا مار کے مٹھا دیتا تھا آپ قیدی ہیں بیٹھ جائیے بولنے کی اجازت نہیں ہے بس بھئی آخری لحظہ ہے سن لی دیے دو جملے پیش کروں گا امام محمد اباقر کو زہر دے دیا گیا آج رات کے اندر زہر دیا امام کی صبح تک شہادت ہو گئی آخری لہتا امام محمد اباقر نے وسیعت کی بیٹا میرا غسل و کفن خود کرنا میرا جنازہ خود پڑھانا مجھے جنت البقی میں میرے بابا کے ساتھ پہلو میں دفنا دینا یہاں ان کی قبر ہے اس کے بالکل ساتھ میری قبر بنانا خود سے قبر میں اتارنا میری قبر میں خود اترنا یعنی ہر بات کی حسرت ہوتی ہے کہ بیٹا مجھے قبر میں اتارے میرا جنازہ پڑھائے مجھے غسل و کفن دے ذرا ایک مرتبہ میدان کربلا میں آئیں وہاں ایک باب بیٹے کو وسیعت کر رہا ہے سجاد جب میرے شیو سے ملنا کہہ دینا اے کاش تم نے دیکھا ہوتا میں علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا بس بھی میں نے تمام کر دیا آخری جملے کو سن لیجی بڑی تعظیم سے ایک مرتبہ امام جعفر صادق نے غسل و کفن کے بعد امام کا جنازہ پڑھایا امام معصوم کا غسل و کفن ہماری طرح نہیں ہوتا ان کے لیے کریچل ہے ایک رسم ہے بڑے احتمام کے ساتھ امام کا جنازہ پڑھا مسجد نبوی سے جنازہ اٹھا سب دیکھ رہے ہیں پورا مدینہ شریف و راج باقر علوم کا جنازہ اٹھ رہا ہے بڑی شان و شوق سے جنازہ چلا امام صادق نے قبر میں اتارا میں ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں تابوت سامنے ہیں آج اگر ہم بھی مدینہ میں ہوتے تو بڑی تعظیم سے امام کے تابوت کو کاندھا دیتے کوئی بھی ایسا تو نہ نہ ہوتا تابوت پہ کبھی تیر نہیں چلائے جاتے تابوتوں کے اوپر کبھی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے امام باقر بھی بار بار ایک ہی بات کہتے ہوں گے بیٹا جعفر صادق مجھے اس بات کا بڑا صدم ہے آج میرا جنازہ تو بڑی تعظیم سے اٹھے گا لیکن میرے دادا حسین ابن علی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے میں تمہیں حسین